اللہ کے نبی علیہ السلام کو عرش کیا کہ یا رسول اللہ فلاں بندہ ہے اس کے موں سے کلمہ نہیں نکلتا حضور تشریف لے گئے اسے فرمایا کلمہ پڑ گیا اسے موں سے کلمہ نہیں نکلتا باقی باتیں ہو رہی ہیں باقی باتیں ہو رہی ہیں پر کلمہ نہیں نکلتا تو حضور نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے اس کے ماں کو بلائے تو ماں نے سبوشا کیا اس کا قصور ہے انہیں کہا یا رسول اللہ یہ تحجت پڑتا تھا یہ نمازیں پڑتا تھا یہ ذکر کرتا تھا یہ تصویر پڑتا تھا پر جب مجھ سے بات کرتا میرا کلیجہ چلا کے رکھ دیتا تھا میرا دل دکھا کے رکھ دیتا تھا نبی جیسی عظیم ہستی کے ہوتے ہوئے بھی کلمہ حضور نے فرمایا اس کو ماف کر دے میں نے کہا حضور ماف نہیں کروں گی اس نے زندگی بھر میرا دل جلایا ہے میرے دل کو آگ لگائی ہے اس کا لہجہ ایسا تھا ایسا تھا وہ نے فرمایا اس کو آگ لگا دے نہ تمہیں ماف کر دے ادھر ماف کیا ادھر کلمہ نصیب ہوا اور میرے آقا نے اس کا جنازہ پڑھا اور فرمایا خیال کرنا ماں کا دل نہ جلانا زندگی بھر میرے آقا با عده نمیرے گوز دل سوہا روز رائع